وگرنا 1967 سے پہلے یہ مسجد ہوا کرتی ہے میں اس وقت لاس سپر روم میں موجود ہوں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کے مزار شریف کے ساتھ منحق عمارت میں یہ لاس سپر روم ہے مسجد اقصہ شریف سے یہ دور نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے ڈیسائپلز کے ساتھ لاس سپر کیا اور اس جگہ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام یہاں پر عبادت فرمائے کرتے تھے اب اس جگہ پر قبضے کے بعد اس کو مسجد سے تبدیل کر دیا گیا وگرنا 1967 سے پہلے یہ مسجد ہوا کرتی ہے یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات بینات یہاں پر ابھی بھی لکھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام یہاں پر عبادت فرمائے کرتے ہیں یہ دیکھیں قرآن کریم کی آیات بینات یہاں پر ابھی بھی لکھی ہوئی ہیں اور 1967 میں جب قبضہ ہوا یہاں پر اس کے بعد سے یہ نشانیوں کو مٹا دیا گیا ہے یہ آپ کو یہاں پر محراب بھی نظر آ رہا ہے یہ محراب بھی اس بات کی دواہی دے رہا ہے کہ یہ مسجد ہے یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے یہ فرزندان توحید کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے یہ لاس سفر یہاں بہت بڑی تعداد میں وزیٹرز آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ تورسٹ آتے ہیں یہ تورسٹ پلیس بنا دیا گیا ہے اب یہاں پر مسجد نہیں ہے مسجد اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ حضرت دعوت کی یہاں پر عبادت کیا کرتی ہے یہاں پر بسم اللہ شریف پر لکھوئے تھے اور یہ قرآن کریم کی آیاتیں بیانات میں لکھی ہوئے ہیں ہم نے لاس سفر ان کی بھی زیارت کی ہے یہاں پر دعا بھی کی ہے کہ اللہ حق دارگ اس کا حق واپس ملے جابر اور غاسب کو اور ظالم کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی